سندھ ایکشن کمیٹی نے بیریا ٹاؤن اور دیگر میگا منصوبوں کو بہانہ بنا کر سندھ کی زمینوں پر ناجائز قبضوں کے خلاف اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے سفیروں کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا جبکہ بیریا آئیکون ٹاورز پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے طویل پورمن جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے سندھ ایکشن کمیٹی کا سربراہ اجلاس جی ایم سید ایڈی فیس جام شورو میں کنوینر سید جلال میمون شاہ کی زیرے صدارت ہوا جس میں سربراہ ایس ٹی پی ڈاکٹر قادر مکسی، چیئرمن جسکم سنان قریشی، چیئرمن جی ایس اند مہاز ریاض چانڈیو، صدر عوامی تحریک ڈاکٹر حسول بکش خاص کھیلی، کرم وسان، اسلم کھیرپوری، مسلور شاہ، محمد علی خوش، احمد سولنگی، سید خدا ڈینو شاہ، سویل جاموٹ، گلہ سن کلمتی اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں بیریا ٹاؤن اور دیگر میگا پروجیکٹس کے ذریعے سندھ کی زمینوں پر ناجائز قبضوں کے خلاف جاری جدوجہد کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ سفارتی کمیٹی اس سلسلے میں ایک اعتجاجی مراسلہ، اقومی متحدہ اور ممبر ممالکہ سفارتکانوں کو روانہ کرے گی رینماوں نے سندھ کے شاعروں، عدیبوں، صحافیوں، دانشوروں، وکلا اور دیگر باشا اور افراد کی جانب سے سندھ ایکشن کمیٹی کی قیادت پر کیے گئے اعتماد پر خوشی کا اظہار کیا اور اس عظم کو دھورایا گیا کہ 6 جون کو اعلانیہ دھرنے کے بعد بیریا ٹاؤن سمیت دیگر سندھ دشمن منصوبوں کے خلاف مزاہمتی تحریک جاری رکھی جائے گی سندھ ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں سندھ کی قیمتی زمینے کوڑیوں کے دام بیریا ٹاؤن کو فروخت کرنے کا ذمہ دا سندھ حکومت اور آصف زرداری کو قرار دیا گیا جبکہ اس عمل میں ڈی سی جامشوروں، ڈی سی تھٹا اور ڈی سی ملیر کے عوام دشمن کردار کو بھی ایاں کیا گیا اجلاس میں وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ بیریا ٹاؤن سمیت دیگر بیگا پروجیکٹس کے ذریعے کرپشن میں ملوث سیاستدانوں اور بیرو کریٹس کے خلاف کی گئی نیب انکوائریز جلد پبلک کی جائیں اور تمام کرپٹ اناصر کو گرفتار کر کے عدالت کے کٹیڑے میں کھڑا کیا جائے سندھ ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں جی ایسن محاز کی مرکزی قیادت کو فورتھ چھے ڈول میں رکھنے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ پرامن سیاسی جدوجہت کرنے والے کارکنان کو حراسہ کرنے کا عمل فوری طور پر بند کیا جائے کومپرس رینماوں نے سندھ کے عوام سے اپیل کی کہ چھے جون کو بیرہ ٹاؤن کے مین گیٹ پر اعلانیاں دھرنے میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے اجتماعی قومی شعور اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے